اسلام علیکم ناظرین پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائن گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا تحریک انصاف اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہی ہے کیا تحریک انصاف سیاسی تحریک کو چلانے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اختیار کرنے جا رہی ہے یہ ساری صورتحال کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف نے اب تک جو جلسے کی ہیں اس کے نتیجے میں تحریک انصاف وہ دباؤ بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو پائی جو تحریک انصاف ان جلسوں کے ذریعے بڑھانا چاہتی تھی تحریک انصاف کن کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتی ہے واضح انصاف ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اس حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتی ہے تحریک انصاف کا خیال تھا کہ محض جلسوں کے ذریعے وہ اتنی بڑی موبولیزیشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوگی یا تحریک انصاف کے ساتھ باتچیت میں کرنے کے لیے امادہ ہوگی لیکن ابھی تک جو دو جلسے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں وہ موبولیزیشن بھی نہیں ہو پائی اور وہ امپریشن یا وہ دباؤ بھی تحریک انصاف پیدا نہیں کر پائی ہے ڈیویلپ نہیں کر پائی ہے جس کے نتیجے میں جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ہے وہ پریشان ہو اور تحریک انصاف کو انگیج کرے اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلسے تو جاری رہیں گے اب انتیس تحریک کو اگلے اتوار کو تحریک انصاف میاں والی میں جلسہ کرے گی اس کے بعد پھر آولپنڈی میں جلسہ ہوگا لیکن تحریک انصاف نے اس کے ساتھ سیاسی مضاہمتی تحریک کو چلانے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب محض اپنے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کا جو سٹرکچر ہے اس کے جو ورکرز ہیں اس پہ انحصار کرنے کی بجائے اب اپنی حکومت عملی میں تھوڑی سی تبدیلی بلکہ کافی زیادہ تبدیلی جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے ہوا یہ ہے کہ اب تحریک انصاف میں حامد خان جو گروپ ہے وکلا کے اندر جو ایک بڑا تگڑا گروپ ہے اس پر گلاہور ہائی کور بار جو ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے انہی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ڈسٹرک بار بھی تو ان کو استعمال کر کے تحریک انصاف کا خیال ہے کہ ایک وکلا تحریک کے نتیجے میں شاید تحریک انصاف کوئی سیاسی مضاہمتی تحریک جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کے نتیجے میں اتنا دباؤ پڑھانے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تحریک انصاف کے ساتھ جو سختی ہے اس کا رویہ ترک کرنے میں مجبور ہوں اور تحریک انصاف کے ساتھ انگیج کریں جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو سکے جیل سے اب تحریک انصاف چاہتی یہ ہے کہ جس طرح افتخار محمد چودری اور دیگر جو جاج سابان تھے سپریم کورٹر ہائی کورٹس کے ان کی بحالی کے جس طرح وکلا تحریک چلی تھی اور جس بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی تھی اسی طرح کی ایک تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے اور انہی ناروں پر شروع کی جائے ازاز عدلیہ عدلیہ کی ازادی خطرے میں ہے آئین کی بالا دستی خطرے میں ہے آئین کو دفن کر دیا گیا ہے آئین کی بحالی کے لیے اور عدلیہ کی ازادی کے لیے اور یہ جو سارے معاملات ہیں تو تحریک انصاف اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ عملی طور پر کام شروع کر رہی ہے کہ کس طرح وکلا تحریک کو دوبارہ سے شروع کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہے اور ایک بڑی احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کر سکتی ہے کیونکہ یہ ناظرین یاد رکھیں کہ وکلا تحریک ہی وہ نقطہ تھا جس کی بدولت جنرل مشرف کے خلاب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے میں اور متحرک کرنے میں کامیاب ہوئے تھے جب تک وکلا تحریک شروع نہیں ہوئی تھی چیپ ڈسس اور عدلیہ کا حکومت کے ساتھ ایک تنازہ نہیں بنا تھا تب تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کو ہلنے نہیں دیا جنرل مشرف نے جو ہے نائنٹی نائن سے لے کے دوہزہ ساتھ تک لیکن جب وکلا تحریک چلی اور اس وکلا تحریک کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کو اپنے ورکروں کو اپنی پارٹی کے دھانچے کو متحرک کرنے کا موقع مل گیا تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بددریچ جنرل مشرف کے پاؤں اکھڑنے شروع ہوئے لیکن اس میں ان دونوں جماعتوں سے اہم کردار وکلا سے زیادہ اہم کردار وہ جنرل کیانی کا تھا اور اس وکلا تحریک کو سپورٹ حاصل تھی جنرل کیانی صاحب کی جو بعد میں آرمی چیپ بنے اور وہ جنرل مشرف کو ہٹا کے خود آرمی چیپ بننا چاہتے تھے انہوں نے اس وکلا تحریک کا ساتھ دیا اس کو سپورٹ کیا جس کے نتیجے میں وکلا تحریک اور باقی جماعتوں نے مل کے جنرل مشرف کی چھوٹی کروا دی اب صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے جو مرکزی عدد آرہ ہیں جو اس کی قیادت ہے وہ اس وقت اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی یا کوئی اور اس وکلا تحریک کے پیچھے کھڑے ہوں دو بڑی جماعتیں بھی کھڑی نہیں ہوں گی تحریک انصاف ہوگی کچھ اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ شاید وکلا تحریک میں کھڑے ہوں لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف وکلا تحریک کے نتیجے میں کوئی ایک بڑی سیاسی مضاحمت جو ہے اس کو جنم دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں اتنا دباؤ ڈال سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو اس وقت سختی نظر آتی ہے جو اس وقت سورتحال نظر آتی ہے تحریک انصاف کے حوالے سے تو تحریک انصاف کو کوئی بڑا ریلیف جو ہے وہ مل سکے تحریک انصاف کے پاس ڈیڑھ دو ماہ ہیں تحریک انصاف کے لیے ڈیڑھ دو ماہ اس لیے اہم ہیں کہ اسی عرصے میں عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہو سکتا ہے جنرل فیض حمید والے معاملے میں اور اس سے پہلے پہلے اگر تحریک انصاف کی بڑی تحریک کھڑی نہیں کر پاتی یا کچھ بڑا بریک تھو نہیں کر پاتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو عمران خان صاحب کے لیے خطرات اور بڑ جائیں گے عمران خان صاحب کے فوری جلدے باہر آنے کے امکانات جو ہیں وہ مزید محدود ہو جائیں گے مزید کم ہو جائیں گے تو اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف اب آخری زور لگانے جا رہی ہے اور تحریک انصاف کی اب تمام طرح توقعات اس سے وابست ہیں کہ آج فیصلہ آگیا تفصیلی سپریم کورٹ کا حکومت اگر عمل درامت نہیں کرتی الیکشن کمیشنل عمل درامت نہیں کرتا ان کو یہ لگتا ہے مقصود ہششتوں کے معاملے پر تو ان کو اتنا فیول مل جائے گا ان کو اتنی جو ہے وہ بھروت مل جائے گا کہ اس کے اوپر ایک بڑی تحریک جو ہے وہ کھڑی کی جا سکے لیکن جو عملی صورتحال ہے جو زمینی حقائق ہیں وہ شاید اس تحریک کے لیے اتنے کنڈیوسف نہیں ہیں اتنے فیوریبل نہیں ہیں جس طرح دوہزار ساتھ میں تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کس حد تک وکلہ تحریک کے ذریعے سے اپنے جو سیاسی معاملات ہیں اس کو بڑھانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کسی اور بھی لوگ میں اس مسئلے پر پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ دوہزار ساتھ میں جو وکلہ تحریک تھی وہ کیوں کر کامیاب ہوئی اور اب اس کی کامیابی کے وہ امکانات کیوں نہیں ہیں بارالل یہ تحریک انصاف کے لیے فیصلہ کن وقت ہے اگلے ایک دو ماہ میں اگر تحریک انصاف کوئی بڑی تحریک نہیں پیدا کر پاتی تو پھر تحریک انصاف کی مشکلات اور بڑھ جائیں گے اب تک کے لیے اتنے ہیں بہت شکریہ